تینکیو بھئی خداوند آپ کو برکہ دے آج کی مقرر کردہ ترلاوت نیایت نامہ میں سے مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی ہے سمسی کے انجیل مقدس اس کا چوتھا واہ اٹھارہ آئیت کلام خدا میں کچھ یوں لکھا ہے خداوند کا روم مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوش خبری دینے کے لیے مسا کیا اس نے مجھے بیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندوں کو بینائی پانی کی خبر سنا کچھ لے ہوں کو ازاد کرو آمین پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے بائی سے برکہ ٹھہرے آمین خداوند کا شکر ان کے نام کو چلال دیتے ہیں عزیز پین بھائیو آج ایک بڑا سنجیدہ موضوع ہے اس موضوع پہ جب ہم بات کریں گے اور آئی ہوپ کہ یہ میسج تین چار ہفتے چلے گا اسی آیت کو ہم تین چار ہفتوں میں سیکھیں گے خداوند یسو مسیح نے کہا پڑا اور خداوند یسو مسیح کے بارے میں لکھا ہے خداوند کا روح مجھ پر ہے اس بات کو آج ہم سیکھیں گے اور دوسری بات خوشخبری کے بارے میں دو باتیں سیکھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا اکسٹ باب اس کی پہلی آیت سے ہم جب پڑھتے ہیں نا تو یہاں پر بھی لکھا ہے خداوند کی روح مجھ پر ہے اس نے مجھے مسا کیا حلیموں کو خوشخبری دینے کے لیے شکستہ دلوں کو تسلی دینے کے لیے قیدیوں کو رہائی اسیروں کے لیے ازادی کا اعلان سیم باتیں لکھی ہوئی ہیں اور پھر پیالی سباب کی پہلی آتھرک ہے دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں میرا بارکزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے میں نے اپنی روح اس پر ڈالی وہ قوموں میں عدالت جاری کرے گا یہ بھی پیشنگ ہوئی ہے اور بائبل مقدس کی پیشنگ ہوئیوں میں جو خداون یسو مسیح کے بارے میں ہوئی ہیں سب سے پہلے جسایہ نبی نے خداون یسو مسیح کے بارے میں بات کری اور جب دو باتیں ایک طرح کے الفاظ بائبل مقدس کی ایک طرح کی آیات جب دو جگہ پہ لکھی جاتی ہے اس کا ایک مطلب ہے کہ خدا اس بات پر زور دیتا ہے خدا اس بات کو اپنی ہی بات کو ریکنفرم کر کے لوگوں کو اُبھارتا ہے کہ یہ بات مستند ہے یہ بات آپ کی زندگی کے لیے مستند ہے برکت کی بات ہے کیونکہ ایوب تینتیس بات میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک بار ہی بلکہ دو بار بولتا ہے کا انسان سنے یا نہ سنے اس کی مرضی کے بات ہے جب ہم مسیح ساتمہ باپ پڑھتے ہیں تو یہاں پر خداون یسو مسیح کے بارے میں پیشنگ ہوئی ہے کہ میں آپ یعنی خداون آپ تم کو ایک نشان بخشے گا دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانگل رکھیں گے شے پیشنگ ہوئی اور پھر آپ نام باپ کی چھٹی آیت میں خداون یسو مسیح کے بارے میں پیشنگ ہوئی ہے اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے جو بات مجھے سمجھ آئیے میں آج آپ تک مچانا چاہتا ہوں ایک بڑا راز ہے خداون یسو مسیح اپنے طریقے سے کلام کرتے ہیں جیسے دنیا اپنے طریقے سے بات کرتی ہے نا اسی طرح خداون یسو مسیح بھی اپنی الہی قدرت کے مطابق اپنے الہی جلال کے مطابق اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں کیونکہ یسایہ نبی نے خداون یسو مسیح کے بارے میں پہلے پیشنگ ہوئی کی اور زیادہ پیشنگ ہوئیاں یسایہ نبی کے صحیفہ میں موجود ہیں اس لیے جب ہم سولوی آیت سے پڑھتے ہیں نا تو سبت میں دستور کے مطابق خداون یسو مسیح حیکل میں کھڑے ہوئے ہیں اور خداون یسو مسیح کو جب آئیول مقدس یعنی صحائف دیئے گئے دوریت کی کتاب دی گئی تو خداون یسو مسیح کو وہ جگہ جہاں پر خداون یسو مسیح کے لیے پیشنگ ہوئی کی گئی ہے وہی کھول کر دیا اب متی پہلا باپ جب ہم اٹھارمیات پڑھتے ہیں لوکا پہلا باپ پینتیس آیت پڑھتے ہیں اور لوکا کی انجیر کے پہلے باپ کی جب چھبیس آیت سے آگے جب ہم پڑھتے ہیں پورا اس کو سمجھتے ہیں ایک بات آپ بلیس ڈیفالٹ کر لیں ڈیفالٹ میں بول دا ہوں ڈیفالٹ کر لیں خداون یسو مسیح کا اس جہان میں آنے کا جو طریقہ تھانا یا جو پروسیجر کہہ سکتے ہیں آپ ہر بیٹا بیٹی اپنے ماں کے پیٹ سے آتا ہے اسی طرح خداون یسو مسیح بھی آئے لیکن زمین پر جو بیٹے آتے ہیں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں شاید وہ روحل قصد سے پیدا نہیں ہوتے وہ انسان کی اپنی کوشش انسان کی اپنی جبلت انسان کی اپنی خواہش انسان کی اپنی ضرورت کے مطابق بیٹے بیٹیاں زمین پر آتے ہیں لیکن خداون یسو مسیح اپنے باپ کی مرضی کے مطابق بدعہش تین پندرہ میں اس پیشنگوئی کے مطابق اپنے باپ کی مرضی کو بجا لانے کی تحت اس دنیا میں آئے لیکن وہاں پہ لکھا ہے عورت کی نسل سے عورت کے وسیلہ سے اور اس بات کو آپ جب ڈیٹیل سے جب آپ سمجھے گے نا تو پھر ہماری آنکھیں کھل جائیں گی کہ خداون یسو مسیح اپنے طریقے سے کلام کرتی ہیں اپنے طریقے سے بات کرتی ہیں اور وہ طریقہ ان کے باپ کا کیونکہ باپ خداون یسو مسیح اور باپ ایک ہیں یہاں نا انیس تیس کے مطابق میں اور باپ ایک نہیں کہہ میں اور باپ ایک ہیں اور خداون آسمانی باپ نے جو کچھ خداون یسو مسیح کے بارے میں ربوتی بات کی ہوئی ہے اس کے مطابق خداون یسو مسیح عورت سے پہتا ہوئے احمد کی پہلا باپ جب تھارہ ستائیس پڑھتے ہیں تو ان کے اکھٹھا ہونے سے پہلے وہ روحلکس کی قدرت سے محمور روحلکس قدرت سے مغصہ مریم حاملہ پائی گئے اور پھر جب ہم اس کی تئیس ہی آیت پڑھتے ہیں تو نبوتی کلام ہوا تھا اس کا نام ایمانویل رکھیں گے جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ اور پھر یہ بات کہاں سے ملی ہے ہمیں یہ وہ نبوتی کلام جسایہ نبی کے صحیفہ کے ساتھ میں باپ کے مطابق گوا تھا یہ وہ بات ملی میں آپ کو آج میعت کے طریقے سے بائی بن مقدس کی ساری کڑھیاں جوڑ کے آپ سے بات کروں گا میرے بہن بھائیو اب قناہ من یسو مسیح تو روحلکس کی قدرت سے پیدا ہوئے اور پھر کلام میں مقصب لکھا کہ وہ مالودِ مقدس حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا مالودِ مقدس یعنی پاک بیٹا وہ ولد وہ بیٹا حق تعالیٰ کا بیٹا اسمانی باپ کا بیٹا کہلائے گا جب پیدا ہوگا تو بیٹا میرے بہن بھائیو خدا من یسو مسیح روحلکس سے پیدا ہوئے مقدسہ مریم نے روحلکس کی آواز کو سنا آمین کہا اب اگر یہ صرف یہی باتیں ہمارے اوپر امپلیمنٹ نہ ہوئے تو پھر جب مقدسہ مریم علشبہ کے پاس یہی ہے اگر روحلکس صرف مقدسہ مریم اور راستباز یوسف اور خدا من یسو مسیح کے لیے ہی ہوتا تو ہمارے لیے تو خدا من کا آنا نہ آنا کوئی معنی نہیں رکھتا کوئی فائدہ نہ ہوتا میں کوئی فائدہ نہ ہوتا میں کوئی فائدہ نہ ہوتا ہے کوئی فائدہ سنیں پلیز آپ کو سمجھ آئے گی بات لیکن خدا من یسو مسیح نے اسی روحلکس کا وعدہ ہے لوکہ کی انجیل کے چوبیس باپ کی اچھاس آیت میں ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس مر نہ جائے جس کا وعدہ میرے باپ نے تم سے کیا ہے اسی شہر میں چہرے روحلکس اور یہی بات لوکہ سوری عمال پہلا باپ اس کی چوتھی آج میں خدا من یسو مسیح نے پھر یاد آنے کے دور پر آسمان پہ جانے سے پہلے یاد آنے کے دور پر بات کہیں تھی کہ جس کا وعدہ میرے باپ نے تم سے کیا ہے اس کے منتظر رہو اسی شہر میں ٹھہر رہو شہر سے باہر نہیں جانا اس کا مطلب پتہ کہ میرے بہن بھائیو خدا من یسو مسیح روحلکس سے پیدا ہوئے ہیں وہ ہمیں بھی روحلکس سے پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا ہم بولتے ہیں بارن اگین روح میں دوبارہ بدائش کیونکہ جسم انسان کا گناہ کی دلدل میں پھستا ہے یہ روح ہے جو اندر روح بستی ہے جس کو عام فہم میں لوگ ضمیر کہتے ہیں لیکن ضمیر نہیں ہے وہ روح ہے وہ ہمیں گناہ کی دلدل سے باہر آنے آنے کو نکال دی ہے بولتی ہے کہ روحانی آدمی روحانی چیزوں کی تلاش میں رہتا ہے اور جسمانی آدمی جسمانی باتوں کی تلاش میں رہتا ہے اور ہمیشہ بدن اور روح کی جنگ رہی ہے بدن گناہ کی دلدل میں جانا چاہتا ہے جیسے ہمارے پہلے ماں باپ آدم اور ہوا نے زبان کے چسکے کی خاطر اپنے آپ کو دن سے باہر نکلوا لیا خدا نے ان کو نکالا تھا وہ خود نکلے تھے اپنی زبان کے چسکے کے چکر میں راج بہت سارے بہن پھائی زبان کے مزے مزے لے لے قربانی کا قربانی کا گوش اور نافرمانی کی باتیں اور طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو کھا کھا کر خدا کی حضوری سے باہر نکل آتے ہیں اس لیے اس وعدہ کو جس کا میرے باپ نے تم سے کیا ہے اس کے منتظر اور پھر خدا جیسر مسیح نے جہونا چار تئیس چوبیس نے بھی کہا ہے کہ سچے پرستار روح روح اور سچائی سے پرستش کریں گے اور پھر چوتھے باپ میں بھی نیک دیمت سے بھی خدا جیسر سے کہا کہ جب تک کوئی آگ اور پانی سے پیدا نہ ہو روح اور پانی کی بہت ہے خدا یسو مسیح کا ہے وہ میرا ہے وہ ہمیں دینا چاہتا ہے وہ آپ کا ہے میری سیا کا ہے تو اس کرسپس کے موقع پر ترائی ٹو انڈرسٹین بارن اگین ان سپیرٹ روح القص کی تحریک میں روح القص کے گہرے مسا میں ہمیں نئے سیرے سے پیدا ہونا ہے دیکھو پرانے چیزیں جاتی رہی وہ ساری نئی ہو گئی ایون کہ جب ہم خدا ون یسو مسیح کو قبول کر لیتی ہیں ہمارا بدن بھی نیا ہو جاتا ہے روح بھی نئی ہو جاتی ہے شرط کیا ہے ہم خدا ون کو پہن لیں پھر اس روح کو پانے کا فائدہ کیا ہے امال پہلا با بات لکھا ہے جب روح کو تم پہ ناظر ہوگا تم قوت پاؤ گے یرشلم یہودی سامر ی اور فین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے پہلی بات جو ہے روح کو سپانے کی روح سے پیدا ہونے کی کہ ہم قوت پاتے ہیں گشتی لڑنے کے جھکنے کے لیے خدا کی بڑیائی کرنے کے لیے خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے ہماری زندگی میں قوت آتی ہے برے کاموں کا مقابلہ کرنے کی قوت آتی ہے برے کاموں سے چھٹکارہ پانے کی قوت آتی ہے پہلوانے کی قوت نہیں گناہ پر غلبہ پانے کی قوت آتی ہے گناہ سے بچنے کی قوت آتی ہے میرے جی سینبائیوں گناہ پر غلبہ پانے کے لیے صرف خدا کا پاک روی ہے جو ہمیں بچاتا ہے جو ہمیں وہاں سے نکالتا ہے اسی بی پہلوسر سور تموتیز کو دوسر با بائیس چوبیس حیات میں کہہ لکھتے ہیں جوانی کی خواہش سے بھاگ جا بھاگ جا نکل جا یہاں سے دھوڑ جا میرے پیارے بہن بھائیو اور پھر دوسرا اس میں فائدہ ہے ہم یسو کی جب گواہی دیتے ہیں گواہ بن جاتے ہیں اور گواہی بغیر باپ رو کے ممکن نہیں ہیں اور پھر مقاشفہ مقاشفہ کے مطابق خدا ون یسو مسیح کی گواہی دینے سے ہم نبی کرو دیکھو ایسا یسو کی گواہی نبوت کی رو ہے دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم جو ہم جو ماں باپ ہمارا چلا جاتا ہے ہم یقیم ہو جاتے ہیں روحل کو سام سے بات کہتی ہیں میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا خدا ون یسو مسیح جس کا نام ایمان مل ہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں ان کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں کبھی یتیم نہ چھوڑوں گا خوف سے باہر آ جائیں ایک مصمم ایک بابرکت ایک جلالی وعدہ خدا یسو مسیح نے ہم سے کیا ہے تب روحل کو پانے کے پانے کے بعد لکھا ہے روح حق سے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے نہ جانتی ہے تم اسے جانتے بھی ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہیتا ہے اور تمہارے اندر ہے جب پاک روح اندر ہے اندر کی غلازت تو گئی اندر کی بدی تو گئی جب پاک روح انسان کے اندر آ جائے گا تو پھر انسان اندر سے پاک اور باہر سے جلالی ہے اندر سے پاک ہوگا اور چہرے بے خدا کا نور ہوگا جلال ہوگا صرف پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے آپ دنیا کیوں نہیں جانتی ایک چل دنیا روح رکس کو نہ تو جاننا چاہتی ہے نہ اس سے واقع ہونا چاہتی کیونکہ دنیا گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتی اور آج ہمارے وہ تمام بہن بھائی جو گناہ کو نہیں چھوڑنا چاہتے روح رکس کے بارے میں سیکھ نہیں چاہتے کیونکہ سیکھیں گے تو خدا کا پاک رو جو ہے ان کی زندگی میں گہرے طور پر کام کرے گا اور خدا کے پاک رو کی قدرت سے خدا اپنے روح رکس کی قدرت سے ان کو جن چوڑے گا اور وہ توبہ کریں گے خدا ان یسو مسیح کے پاس آئیں گے کہ عمال کی کتاب کے دوسرے باپ کی جب ہم چھتیس آیت سے آگے پڑھتے ہیں نا تو پترس جب روح کو اس سے بھرا جوش سے بھرا ہوا تھا اس نے لوگوں سے کلام کیا کہ تم لوگوں نے میرے مسیح کو مسلوب کیا لیکن خدا کی قدرت سنیں خدا کی قدرت یہ ہے خدا کا کام یہ ہے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا اسے خدا مند بھی کیا اسے مسیح میرے عزیز بھائیو خدا مند یسو مسیح ناصری چاہتے ہیں اگر ہم کبھی جلائے بھی جائیں مارے بھی جائیں موت میں بھی جلا جائیں تو دوبارہ جگھانے والا کوئی اور نہیں میرا آپ کا خدا مند یسو مسیح ناصری ہے اور یہ زندہ امیر ہم سبوں کے پاس ہونی چاہیے ایک بات اور کروں گا دوسرے لکہ کی کتاب جیل کے مطابق جب ہم دوسرا بات پڑھتے ہیں تو فرشتہ نے چرماہوں سے کہا میں تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں اب یہاں پر ان چرماہوں کے بارے میں تھوڑی سے بات کر پیامین کی طرف ہوں دوسرے بات جب آٹھ پڑھتی ہے تو ان چرماہوں پر خدا کا جلال ظاہر بھوتا ہے جو اپنے گلے کی نگیبانی کرتے جو نگیبانی نہیں کرتے نا ان پہ خدا کا جلال نہیں ٹھہر سکتا ان چرماہوں کو تو خدا ون یسو مسی نے اس کے چودیس باپ میں بات کی تھی جاگو اور دعا کرو تاکہ اسمائش میں نہ پڑھو تو خدا ون یسو مسی کا جلال ان لوگوں پر ان جلواہوں پر چمکتا ہے جو اپنے غلہ کی نگیبانی کرتے ہیں اس کو بھی ڈیفولٹ کرنے پیس یہ بھی لازمی بات ہے آٹومیٹک بات ہر اس شخص پر خدا کا جلال ٹھہر جائے گا جو اپنی بھیڑوں کی غلہ پانی بات اب کیسے کرنی ہے کیوں کرنی ہے یہ جس آپ خدا کے اسے پوچھے جائے میں نے آپ کو قلو دیا ہے کہ وہ چروہ جو اپنی بھیڑوں کی غلہ بانی کرتی ہیں ان کو خدا من دیتا خدا من کے جلال کو دیکھتی ہیں اور چروہ کے بارے میں ایک اور بات مجھے ملی ہے خدا یسو مسیح نے چروہ کو کیوں بلایا ہے دو بھی چروہ تھا خدا انہیں اس کو بادشاہ انہیں کے لئے بلایا خدا یسو مسیح کیونکہ چروہ ہیں تھے نہیں ہوں گے نہیں چروہ ہیں انہوں نے خود ہی ہونا کی انجیل میں اپنے بارے میں پہتا اچھا چروہ ہے اچھا چروہ اپنی بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہے اس لئے خدا انجیل سمسی کو پتا تھا پتا ہے کہ جس پیشن کے ساتھ میں اپنی بھیڑوں کی نکے بانی کرتا ہوں اسی پیشن سے ان جروہ کو خوش کبری دو گے یہ بھاگیں گے اپنی گھر سے نکلے گے باہر آگے جائے ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے جیسے ہی فرشتے فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گے جروہوں نے آپس نے بات کی اور کہ آؤ بہتر ہم کو چلیں یہ بات کیوں ہوئی ہے جس کا فرشتہ نے ہم کو خبر دی ہے چلو دیکھیں چل کے آج ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے خدا من جس مسی ناصری پیدا ہوا ہے خدا من جس مسی آیا ہے خدا من جس مسی نجات ہے خدا من جس مسی شاد مانی ہے خدا من جس زندگی کی امید ہے ہم چروہوں کی طرح جا کر کسی کو نہیں بتاتے جلدی سے انہیں جا کے دیکھا مریم اور یوسف کو دیکھا اس بچہ کو چرنی ہوئے پڑا میں دیکھا اور انہیں دیکھ کر یہ بات اس لڑکے کے حق میں کہی مشہور کی ایڈورٹائزمنٹ آج لاکھوں ڈالر لوگ ایڈورٹائزمنٹ پہ لگاتے تھے ایک شیٹ کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لاکھوں ڈالر بالوں کو گالا پیلا نیلا کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر اس پر ان کا ایکسپینچر ہے یسو مسیم ناصری ہاں قادر مدرخ خدا نجات کا بانی سلح کا مجدہ دینے بھالہ اس کے ہم کتنی بات کو مشہور کرتے کتنا اس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہو نجات کا بانی ہو سلح کا پر تو ہے اس کی خوشکبری کی بات ہمیں دوسروں کو بتانے کی ذکر اب ان فرشتوں نے جب چرواہوں سے بات کہی چرواہوں نے سن لی ہمیں سے کیا فائدہ ہوا ہے ہم بڑے کوش ہو جاتے ہیں چرواہوں نے بات کی ہم خوش ہی خوش ہونا بھی چاہیے پر ہمیں فائدہ کیا ہوا بات فائدے کریں گے نا میں تو اپنے فائدے کی بات کرتا ہم نقصان کی بات نہیں کیا فائدے کی بات خوش مقاشفہ کی کتاب میں سات بار خدا کا فرشتہ جو کلیسیہ کو یہ خط لکھتا ہے ان سے کہتا ہے جس کے کان ہوں وہ سنیں درو کلیسیہ ان سے کیا فرماتا ہے وہاں پر بھی فرشتہ آیا یوسف کے پاس آیا مجیم کے پاس آیا چروہوں کے پاس آیا خوش قبری سنانے کے لئے آیا اب گواہی یہ ہے جس نے خدا مند یسو مسیح کو دیکھا ہے اس کو چاہیئے کر اپنے گھر میں بات پیکٹی اپنی جگہ کو چھوڑے جیسے یوہنہ کیجیر کے چوتھے باپ کی ساتھ لئے آیت سے تیس لئے آیت جب ہم پڑھتے ہیں سامری اور جب خدا مند یسو مسیح کے پاس آگئی اس نے کہا مجھے خریستس میں دکھیا جب بات چیت ہوئی نا خدا مند اس نے وہاں پہ سچ بولا تھا میں بے شہر ہوں لیکن جس کے ساتھ بھی وہ رہتی تھی اس کا اپنا نہیں تھا کسی کا سادگی سے بات کروں گا وہ گناہ کی دلدل میں اتنی پسی ہوئی تھی اس حد تک پسی ہوئی تھی اس کے پاس اپنا شہر بھی نہیں جب خدا مجھے سنتے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا اس کی آنکھیں من کی آنکھیں فیزیکل آنکھیں کھل گئیں پھر اس نے کہا مجھے خریص تس پہ جب اس نے یہ بات کہی تو اس نے چوتھ باپ کی ٹھائیس من تیس تیس آجاب پڑھتے ہیں اس نے اپنا کھڑا چھوڑا جہر میں گئی لوگوں سے کہنے لگی ایک آدمی جس ایک آدمی کو دیکھو جس نے میرے سب کام مجھے بتا دی کیا ممکن ہے کہ وہ مسیح یہی ہے اور وہ شہر سے نکل کر اس کے پاس آنے لگے اس دہنے تو خوف نہیں کیا یہ تو گواہی دیتی رہی لوگوں کو بتاتی رہی عزیز بہن بھائیو خوش خبری سنائیں گے گواہی سنائیں گے نبی کی حیثیت مل جائے نہ باقی سے باہر آ جائیں گے مت پرستی سے باہر آ جائیں گے خدا ون کے جلال کو پاک ہمیشہ کی زمینی کے وارث پا سو پہلا پوئنٹ آج ہم نے سیکھ لیا ہے خدا ون یسو مسیح جو رول قص سے پیدا پاک وہ چاہتے ہیں ہم بھی رول کو سے پیدا ہوئے خدا یسو مسیح نے جہاں سے ان کے لیے بات ہوئی ہے وہاں سے بات کی یعنی ری فیلوشپ ری کمیونین ری زیمبلنس خدا من یسو مسیح سے ان لوگ کی ہوئی اس لیے جہاں تک ہو سکے خوش قبری سنانے سے بات نہ آئیں کیونکہ خدا ون یسو مسیح بہت جلدی آنے کو خدا ون کی آنے کا مقصد ہماری زندگی میں ہم نجات پائیں اس نجات کی پیغام کو اہم کریں لوگوں کو بتائیں پیغام یسو سیمار جلد